اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے دوستو آج فرائٹے تھا تو گھر میں بیٹھے تھے فارق تو آج ہم نے سوچا کہ اپنے پیارے بھائی شپاق ساگٹ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور کچھ یوٹیوب کے بارے میں بات کرتے ہیں ان سے کیونکہ ان کے دو یوٹیوب چینل تھے پچھلے دنوں میں انہوں نے مونیٹائز کروائے ہیں ان کو اور پوچھتے ہیں کہ ان کا کیسا اسپیرینس جا رہا ہے اور اب تک کتنی ارننگ کر چکے ہیں اور جو نئے یوٹیوبر ہیں ان کے لیے وہ کیا میسیج دیتے ہیں اسلام علیکم شفاق بھائی کیا آج چال ہے جی والیکم اسلام شفاق بھائی آج فرائیڈے تھا تو آپ کو بھی چھٹی ہے فرائیڈے کی تھی چھٹی ہے آج فرائیڈے آپ کو بتا ہے میں گھر میں فارق بیٹھا تھا میں نے کہا چلو بھائی سے ملاقات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کہیں پہ چلو کوئی یوٹیوب کے بارے میں بات ہوگی تو کیسا جا رہا آپ کا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ زبردست جا رہے ہیں تو دو چینل ہیں میرے ایک نہیں ہے آج کے دور میں یوٹیوب جانا ینگ جنریشن کے لیے خاص اور پر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے تو ساگر بھائی کئی نئے دوستوں کو یوٹیوب پر کام کرنے کا بہت شوک ہے پر ان بچاروں کے پاس اتنی ایسیس نہیں ہے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کس طریقے سے چینل کریٹ کریں کس طریقے سے اس کی سیٹنگ کریں ویڈیو کو کس طریقے سے بنائیں کیسے اس کی ایسی او کرنی ہے ان کو یہ بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ چینل بنا تو لیتے ہیں پر ان کا وہ پراپر طریقے سے رن نہیں ہوتا تو ان کے لیے آپ کیا میسی دیتے ہیں دیکھیں جی چینل بنانا جو ہے نا یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ کہلیں کہ ایک منٹ کا کام ہے اس سے بھی پہلے بن جاتا اصل جو بات ہے نا وہ کام کرنا ہے اس کے اوپر اس کو سمجھنا ہے جو بندہ اس کو سمجھنے کے لیے وقت لگا لیتا ہے نا وہ سمجھنے کے اس کے کامیابی کے چانس جا رہا ہے اور جو کہتا ہے نا میں شروع سے ہی جلدی جلدی ویڈیو بناتا جو اپلوڈ کرتا جاؤں اور اس کو پھر زیادہ دیر لگتی ہے بڑے عرصے تک میند کرتا ہے ڈس آٹ ہوتا ہے جب کامیابی نہیں ملتی پھر وہ پریشان ہوتا ہے پھر جا کے سیکھنے چلتا ہے تو اشفاق بھائی آپ نے میں نے ایک سال پہلے یوٹیوب چینل جو نا ایک بنایا تھا اور اس کے اوپر ویسے تو پہلے کا جی میل میرا بڑا پرانا تھا لیکن اس کے اوپر میں نے کام جو نا ایک سال پہلے سٹارٹ کی تو اپ پر کہلیں کہ میں نے ایک یا ڈیڑھ مہینہ کام کیا ہوگا تو اس کے بعد میرا جو سٹارٹ جو کرائیٹیریا ہے یوٹیوب کا منٹائزیشن کے لیے وہ مکمل ہو گیا تھا تو درمیان میں کچھ مسروفیات کی وجہ سے کافی گیپ رہا ہے اگر میں روٹین سے کام کرتا تو آج جو میری ارننگ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے جو ینگ جنریشن ہے جو فضول کاموں پہ لگی ہوئی ہے ہم اپنا ٹیم ویسٹ کرتے ہیں ہوارا لڑکوں کے ساتھ پھیڑتے ہیں ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں بہت مشکل ہے گھر چلانا ان کے لیے آپ کیا میسج دیتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب ایک ایسا دارہ ہے جس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق جوب کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ کو پسندہ کر سکتے ہیں بچہ سکول میں داخل کرواتے ہیں نرسری یا پریپ کلاس سے سٹارٹ لیتا ہے پھر وہ میٹرک کرتا ہے پھر وہ ایف اے کرتا ہے پھر اس کے بعد جا کے کوئی نا کوئی ڈپلومہ کرتا ہے پھر وہ نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے یعنی اس کو کموں بیش کوئی پندرہ بیس سال ان کاموں میں گزر جاتی ہیں تب جا کے اس کو نوکری ملے یا نہ ملے رشوت دو سفارش کرواؤ جو پاکستان کا طریقہ کہا رہا ہے پھر جا کے نوکری ملے یا نہ ملے اور اگر نوکری ملتی ہے تو وہ ایک لیمٹ میں اس کی سیلری ہوتی ہے پینتیس چالیس ہزار چاس ہزار اور وہ سال بعد جا کے پاکستان میں جب بجٹ آتا ہے تب جا کے تھوڑی بہت انکریز ہوتی ہے یوٹیوب اس سے بہت اٹ گیا ہے یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ والی سائیڈ پہ ایک لڑکا تھا وہ ایک پٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا تو اس کو ویسی شوک آیا اس نے یوٹیوب چینل بنایا اور صرف ایک شوٹس اس نے بنا گئے اس کے اوپر لگائی میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں بتا رہا تھا کہ میں نے اپلوڈ کی اور جب میں نے رات کو دیکھا جا کے تو وہ ملین سے کراس کر گئی تھی تو اس ٹیم اس لڑکے کے ساڑھے تین لاکھ سبسکرائب ہیں اس نے پمپ سے کام چھوڑ دیا ہے اور اب وہ یوٹیوب سے ہی اپنا اچھا خاصا خرچہ چلا رہا ہے اسی طرح انسان کو مزول کاموں سے ہٹ کے اگر کوشش کرے تو مشکل میرے خیال سے کوئی کام نہیں ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے جی بالکل میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ آپ دس پندرہ بیس سال پڑھنے کے بعد ڈبلوما کر کے جوب کرتی ہیں تیس پہنتیس چالیس ہزار کے لیے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ چھے مہینے اچھے طریقے سے مہنت کر لیتے ہیں تو آپ کی تیس چالیس ہزار کی جوب تو سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر پاکستان کا جو بجٹ کا جو سسٹم ہے سالانا اس کا ویڈ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو سیلری ایک اب بڑے گی پرموشن کب ہوگی اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مہنت جو انا ہر مہینے آپ کی سیلری بڑھاتی جائے یوٹیوب کے اوپر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جو تین چار سال دو سال سے کم مسلسل کر رہے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی انکم اب بیس تیس لاکھ سے زیادہ ہے پچاس لاکھ سے زیادہ ہے اور کروڑ روپے کے قریب بھی پیسے کمانے والے پاکستان کے اندر یوٹیوب رو موجود ہیں انڈیا کے اندر موجود ہیں یوٹیوب یہ ایک وہ ادارہ ہے جس کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آپ سکول کی پہلی کہلیں یا پھر اس کو پرپ کلاس کہلیں یا نرسری کہلیں کہ وہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں فٹا فٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا کل پر سو وائرل ہو جائے گی اور اگلے مہینے مجھے انکم سٹارٹ ہو جائے گی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی کام بھی آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے بیسک جو پوائنٹ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے مثلا کہ پوری ریسرچ کر کے کس طریقے سے چینل بنانا ہے کس طریقے سے اس کی ایسیو کرنی ہے ویڈیو کس طریقے سے کونسا کنٹنکٹ بنانا ہے کس فیلڈ کی طرف آپ کا زیادہ رجعہ آنے ہیں تو آپ وہی کام کریں اس میں ہی آپ کامیاب ہوں گے تو ساگر بھائی ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے میرے دل میں بار بار آ رہی تھی فارق بیٹھا تھا آپ سے پالڈی بھی کھانی ہے اور یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی جو فسٹ ارننگ ہے وہ کتنی آئی دیکھیں جی ایک میرے محسن میرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ضرور کرواؤں گا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ گیپ رہا ہے کافی زیادہ میرے چینل جانا منٹائزیشن کیلئے رک گئے تھے کچھ مسئلہ مسائل آگئے تھے درمیان میں دو میرے چینل جانا جن کے تھو میں نے منٹائز کروائے تھے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواؤں گا یوٹیوب وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ مہانہ ہزاروں اور پھر بہت جلد ہی آپ جانا ترقی کر کے لاکھوں تک آپ کی ارننگ جا سکتی ہے تو میرے دونوں چینل جانا الحمدللہ اب منٹائز ہیں میں ان کے اوپر کام کر رہا ہوں تو ارننگ کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی جو سیلری ہے وہ کتنی آئی تھی ارننگ کا بتانا نہیں ہے بلکہ آپ نے ہمیں بالڈ کھلانی ہے تو وہ آپ بتائیں کہ اس دن بالڈ کھلا رہے ہیں پہلی ارننگ تو میں لے چکا ہوں اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے میں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی چینل کے اوپر تو دوسری جو ہے نا وہ جیسے ہی ارننگ جیسے ہی ملنے والی ہے اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ سیلیبریشن بھی کریں گے مل کے بڑی خوشی کی بات ہے حوصلہ اوزائی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ تو بڑی خوشی ہے آپ نے سٹگل کی ہے اللہ بھاگ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے تو آخر میں ہمارے دیکھنے والے دوستوں کو آپ کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کو جو یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بننا چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا زمانہ ہے پاکستان کے اندر آنے والے وقت میں جو اس ڈیجیٹل دنیا میں جو بھی مطلب لوگ انٹری کر گئے جو کامیاب ہو گئے جو چلے گئے وہ اپنا گزارہ اچھی طریقے سے کر سکیں گے ورنہ حالات آگیا آپ کے سامنے ہیں میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ نے اس سے پہلے کہ آپ داس پندرہ بیس دن یا ہفتہ یا دو مہینے ویڈیوز اپلوڈ کر کر کہ تھک جائیں تب آپ سیکھنے لگیں ہاں تو وہ آپ کی کیوئی منت بھی خراب ہو تو یوٹیوب جو ہے نا اس کو مطلب میں نے تو بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے سلسلے میں اور یوں کہہ لیں کہ فری آف کاسٹ کسی سے کوئی پیسہ بھی کبھی نہیں لیا جو بھی کوئی میرے لائے کام ہوتا ہے میں کرتا ہوں یوٹیوب سکھاتا بھی ہوں لیکن بقاعدہ ابھی میں نے کوئی ٹیک چینل جو نہیں بنایا ہوگا لیکن فیزیکلی بہت سارے لوگ آتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں میں خود حل کرتا ہوں اگر کوئی مجھے سمجھ نہ آئے تو مجھ سے بھی ایک سینئر ہے میں نے ان کا ذکر کیا تھا تو وہ پھر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم لوگ مل کے نا انشاءاللہ جلد ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے کہ لوگوں کو یوٹیوب سکھائی جائے یوٹیوب کے مطلق لوگوں کا ویرنس دی جائے کہ یہ اتنا مطلب ایک اچھا پلیٹ فارم ہے پیسہ کمانے کے لیے جیسے آپ ہزاروں اور پھر اس کے بعد جلد ہی لاکھوں میں آپ پیسے جونا آپ ہرننگ کر سکتے ہیں تو آخر میں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شفاق بھئی نے یہی میسیج دیا کہ اپنا فضول ٹیم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ پاکستان کے حلات جس طرح چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو جن کو شوق ہے جن کو انٹرسٹ ہے وہ یوٹیوب پہ کام کریں اور یوٹیوب پہ کام کرنے سے پہلے بیسک اس کے جو پوائنٹ ہے وہ سمجھے تو اگر کسی دوست نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو اس کو ویڈیو اپلوڈنگ کا مکمل پتا نہیں ہے چینل کی سیٹنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے تو سکرین کے اوپر شفاق بھئی کا نمبر چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو مکمل اس کے بارے میں ٹائٹ کریں گے تو دوستو اس کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں